سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اب 37 ہجری پہ آ چکے ہیں تو 37 ہجری کے پہلے مہینے محرم الحرام میں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ رک گئی اور دونوں ایک مدت تک جنگ بندی پر تیار ہو گئے تاکہ کسی نہ کسی طرح باہمی صلاح ہو سکے اسی زمین میں محل بن خلیفہ اتائی کا یہ بیان گزرتا ہے کہ جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان سفین میں جنگ بند ہو گئی تو صلاح کی غرض سے دونوں نے ایک دوسرے کے پاس اپنے اپنے قاسد روانہ کیے حضرت علی نے حضرت عدی ابن حاتم تائی یہ حاتم تائی کے بیٹے صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے سیرت النبی کے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو حضرت علی نے ان کے ساتھ یزید بن قیس الارجی کو اسی طرح شبث ابن ربعی کو اور زیاد ابن خسفہ کو ان لوگوں کو صلاح کی غرض سے امیر معاویہ کے پاس روانہ کیا جب یہ وفت حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچا تو عدی ابن حاتم نے بات کرنا شروع کی پہلے تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اس کے بعد پھر فرمایا ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں تاکہ ہم آپ کو ایسی چیز کی طرف دعوت دیں جس کے ذریعے سے اللہ عزوجل ہماری جماعت کو اور اس امت کو متحد کر دے اور یہ خون کے دریا جو بہ رہے ہیں بند ہو جائیں راہیں جو خطروں سے بھری ہوئی ہیں وہ محفوظ ہو جائیں اور ہم آپس میں صلح اور آشتی سے رہیں اے معاویہ تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا یہ چچا ذات بھائی یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے سردار اور تمام لوگوں میں سابق الاسلام ہیں انہوں نے حالت اسلام میں بہترین کارنامہ انجام دیا اور لوگ بھی اس پر متفق ہیں یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے لوگوں کو ایسے بہترین شخص کو خلیفہ منتقب کرنے کی ہدایت فرمائی آج روح زمین پر تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے علاوہ کوئی ان کا مخالف نہیں اے معاویہ تم اپنے ان اختلافات سے باز آ جاؤ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا وہی حشر نہ کر دے جو اس سے پہلے اصحاب جمل کا حشر ہوا تھا جب عدی ابن حاتم تائی جو ہے اپنی بات کہہ چکے اور بیٹھ گئے تو امیر معاویہ نے اس کا جواب دیا امیر معاویہ نے فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم مبلغ اور حادی بن کر آئے ہوئے صلاح کی غرص سے نہیں آئے ہوئے اے عدی بہت افسوس کی بات ہے خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں حرب کا بیٹا ہوں یعنی اس کا مقصد یہ تھا وہ تھے تو ابو سفیان کے بیٹے لیکن ابو سفیان حرب کے بیٹے تھے تو ان کا جو شجرہ نصب ہے جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ ہے معاویہ بن ابو سفیان بن حرب اور حرب کے بارے میں میں آپ کو مکی زندگی میں بتا چکا ہوں کہ حرب وہ آدمی تھا جو مکے والوں کا جرنیل تھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں لڑکپن میں جب کبھی عرب کسی سے بھڑتے قریش کسی سے بھڑتے تو قریش کا جو سپے سالار تھا جو جھنڈے کا جو بیرر تھا وہ یہی حرب ہوا کرتا تھا جو ان کا سپے سالار ہوا کرتا تھا تو بہرحال تو اس لئے انہوں نے اپنے دادا کی طرف نسبت کی کہ میں تو اپنے دادا کا بیٹا یعنی حرب کا بیٹا ہوں مجھے اختلافات کا نام لے کر دھوکہ نہ دینا اور پھر حرب کے زو معنی بھی نکلتے ہیں حرب کا مطلب عرب میں جنگ بھی ہوتا ہے تو ایک طرف تو اس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ میں حرب کا بیٹا ہوں میں جنگ جو آدمی ہوں جنگ کا بیٹا ہوں دوسری طرف کہ میں تو اپنے دادا کا پوتا ہوں مجھے اختلافات کا نام لے کر دھوکہ نہیں دیا جا ساتا پھر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کیا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو اکسایا اور تو بھی ان کے قاتلین میں داخل ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ عزوجل عثمان کے بدلے تجھے ضرور قتل کرے گا اے عدی بن حاتم تجھ پر افسوس ہے کہ تُو ایک مرد میدان کو للکار نہ چاہتا ہے یہ سخت گفتگو سن کر حضرت عدی بن حاتم تائی کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے شبث بن ربی تھا اور زیاد بن خصفہ تھا یہ پھر بول پڑے انہوں نے کہا بھئی دیکھیں ہم تو آپ کے پاس صلاح کی غرص سے آئے ہیں اور آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں آپ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دیں اور ایسی باتیں کریں جس سے پھر ہم سب کو فائدہ ہو یزید ابن قیس نے کہا کہ بھئی دیکھیں ہم تو آپ کے پاس صرف وہ پیغام پہنچانے کی غرص سے آئے ہیں جو ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کا جواب دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نصیت کو بھی ترک نہیں کر سکتے اور جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ پر حجت ہوگی اسے بیان کرنے سے ہم کیسے رکھیں اور جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ بہمی محبت اور جماعت مسلمین کے اتحاد کو چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے جو امیر ہیں وہ شخص ہیں جن سے تمام مسلمان واقف بھی ہیں اور ان کی فضیلت سے آپ بھی واقف ہیں تمام دیندار اور افضل لوگ حضرت علی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے اور یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارا ان سے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی قسم کا کمپیریزن یا معازنہ نہیں چاہتے اور تیار بھی نہیں ہے اے معاویہ اللہ سے درو اور علی کی مخالفت نہ کرو خدا کی قسم ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو علی سے زیادہ متقی ہو اور زاہد ہو علی سے زیادہ نیک خسائل اس میں پائے جاتے ہیں ایسا کوئی شخص ہماری نظر سے تو نہیں گزرا امیر معاویہ نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد فرمایا تم مجھے اطاعت امیر اور اتحاد جماعت کی دعوت دیتے ہو جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو وہ میرے ساتھ بھی موجود ہے اور جہاں تک تمہارے امیر کا تعلق ہے تو ہم اسے امیر ہی تسلیم نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہارے ساتھی نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا ہے ہماری جماعت میں انتشار پھیلایا ہے ہمارے قاتلوں کو پناہ دی ہے تمہارے ساتھی کا یہ خیال کہ اس نے حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا ہم تو اس خیال کو مانتے بھی نہیں ہیں بلکہ تردید کرتے ہیں لیکن کیا تم قاتلین عثمان سے واقف نہیں ہوئیں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ قاتلین عثمان ہی ہمارے امیر کے ساتھی ہیں وہ ان قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں عثمان کے قصاص میں قتل کریں اس کے بعد ہم تمہارے امیر کی اطاعت کرنے اور اتحاد جماعت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں اس پر شبست نے جواب دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے معاویہ اگر تمہارا عمار پر بھی بس چلے تو تم عمار ابن یاسر کو بھی قتل کر دوگے امیر معاویہ نے فرمایا مجھے ان کے قتل سے کوئی شہ نہیں روک سکتی خدا کی قسم اگر اس کی ماں سمیہ بھی زندہ ہوتی تو سمیہ کے بیٹے پر میرا بس چلے تو میں عثمان کے قصاص میں اسے بھی ضرور قتل کر دوں گا اور عثمان تو اگر عمار نے عثمان کے غلام ناقل کو قتل کیا ہو تو میں عمار کو ناقل کے قصاص میں قتل کر دوں گا اس پر شبست نے کہا زمین و آسمان کے خدا کی قسم تم انصاف کی بات نہیں کرتے قسم ہے ازاد کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم عمار ابن یاسر پر اس وقت قابو نہیں پاسکتے جب تک کہ بہت سی کھوپڑیوں کا کاندھوں سے جدہ نہ ہو جائیں اور زمین خون سے تر نہ ہو جائے بہتر تو یہ ہوگا معاویہ تم نرمی اختیار کرو امیر معاویہ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم پر زمین ضرور تنگ کر دی جائے گی اس گفتگو کے بعد یہ تمام قاصد حضرت معاویہ کے پاس سے اٹھے اور مولا علی کے پاس واپس چلے گئے جب یہ لوگ واپس چلے آئے تو امیر معاویہ نے زیاد ابن خصفہ التیمی کو طلب کیا اور انہیں اکیلے میں ملے اور خدا کی حمد و سنہ کے بعد ان سے فرمایا کہ اے ربیعہ کے بھائی علیس نے ہم سے قطع رحمی کی ہے ہمارے خلیفہ کے قاتلوں کو پناہ دی ہے میں تم سے اور تمہارے قبیلے سے امداد کا طالب ہوں اور تم سے اللہ عز و جل کو گواہ بنا کر اہد کرتا ہوں کہ جب میں غالب آ جاؤں گا تو جس شہر کی ولایت تم پسند کرو گے تو میں وہاں کا والی بنا دوں گا اسی طرح محل ابن خلیفہ یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ زیاد ابن خسفہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ زیاد ابن خسفہ بیان کرتے تھے کہ جب معاویہ اپنی بات پوری کر چکے تو میں نے جواب میں اللہ عز و جل کی سنا کی اور اس کے بعد جواب دیا میں اس حجت اور انعامات پر قائم ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائے اور میں مجرموں کی پشت پناہ ہی نہیں کر سکتا اس جواب کے بعد میں معاویہ کے پاس سے اٹھ کر چلایا میرا یہ جواب سن کر معاویہ نے عمر ابن عاز سے مقاتب ہو کر کہا عمر اس وقت ان کے قریب بیٹھے تھے ہمارا کوئی شخص بھی ان کے کسی آدمی سے گفتگو نہیں کر سکتا اور نہ وہ ہمارے آدمی کی بات قبول کرتا ہے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہیں اور افتراق کی برائی سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے اسی طرح ابو القنود عبد الرحمن ابن عبید کا بیان ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد امیر معاویہ نے حضرت علی کے پاس ایک وفت بھیجا جس میں حبیب ابن مسلمہ الفہری شرجیل ابن السمت اور معن ابن یزید ابن الاخنس شریعت تھے ابو مخنف کہتا ہے کہ جس وقت یہ وفت حضرت علی کے پاس پہنچا میں بھی وہاں موجود تھا حبیب ابن مسلمہ الفہری نے اولاں تو خدا کی حمد و سنہ بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ حضرت عثمان یقیناً ایک حادی خلیفہ تھے اللہ عز و جل کی کتاب پر عمل فرماتے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے تم نے ان کے زندگی عجیرن بنا دی تم ان کی موت کے خواہاں تھے تم نے ان سے دشمنی بڑھتی اور انہیں شہید کیا اب اے علی اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے عثمان کو قتل نہیں کیا تو قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں عثمان کے قصاص میں قتل کر دیں اور آپ یہ خلافت لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ آپس پر مشورہ کر کے جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں اور جس پر چاہیں وہ متفق ہو حضرت علی نے جواباً فرمایا کہ دیکھ تو جو بات کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے خاموش رہ کیونکہ تو جو کہتا ہے تو اس کا اہل نہیں ہے حبیب نے اس پر جواب دیا آپ مجھے وہ راستہ بتا رہے ہیں جو آپ خود چھوڑنا پسند نہیں کرتے حضرت علی نے فرمایا تم کر بھی کیا سکتے ہو خواہ تم کتنے سوار اور پیدل کیوں نہ لے آؤ اللہ تجھے باقی نہ رکھے اگرچہ میرے پاس حقیر اور برے لوگ جمع ہو جائیں جاؤ اور جو تم بہتر سمجھو کرو اس پر شردیل ابن سمت نے کہا میں بھی وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے اس ساتھی نے کہی ہے آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور جواب ہے حضرت علی نے فرمایا ہاں تمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے میرے پاس اور بھی جواب موجود ہے اس کے بعد حضرت علی نے اللہ کی حمد و سنا بیان فرمائی پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا آپ ہی کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور حلاقت اے اخروی سے بچایا اور لوگوں کی اختلافات کو دور کر کے انہیں ایک کیا جب آپ نے اللہ کے احکامات لوگوں کو پورے طور پر پہنچا دیئے تو اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا پھر لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خلیفہ بنایا پھر ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا یہ دونوں حضرات نیک سیرت تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم پر زبردستی خلیفہ بن گئے تھے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کی وجہ سے ہم اس کے زیادہ مستحق تھے ہم خدا سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں پھر حضرت عثمان خلیفہ ہوئے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جن کے باعث لوگ انہیں ان پر نکتہ چینی کی اور ان سے بغاوت کی اور انہیں شہید کر دیا عثمان کے بعد لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئے حالانکہ میں ان کاموں سے علیہ دی اختیار کر چکا تھا اور مجھ سے اسرار کیا کہ آپ بیعت لیجئے میں نے خلیفہ بننے سے انکار کیا انہوں نے مجھ سے اسرار کیا اور کہا کہ امت آپ کے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے اور ہمیں خوف ہے کہ اگر آپ خلافت قبول نہ کریں گے تو لوگوں میں اختلاف ہوگا اور اتحاد کی جو فضا ہے وہ متاثر ہوگی تو میں نے ان لوگوں سے بیعت لی میں صرف دو شخصوں کی اختلاف سے ڈرتا تھا لیکن انہوں نے میری بیعت کر لی ایک جبیر اور ایک تلہا رہا معاویہ کا اختلاف تو اللہ نے نہ تو انہیں دین میں سبقت عطا فرمائی ہے اور نہ اسلام کی صداقت پر ان کا کوئی کارنامہ ہے بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں امان دے کر چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کے بھائی بھی اسی قسم کے تھے یہ لوگ تو کافروں کی جماعت میں شامل تھے ہمیشہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمن رہے حتیٰ کہ انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا تم نے ان سے اتفاق کر کے اور ان کی اتعاد کر کے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا تم ان لوگوں کو اپنے نبی کے اہلِ بیعت کے مقابلے پہ لائے ہو حالانکہ اہلِ بیعت سے اختلاف کسی صورت مناسب نہیں تم لوگوں میں سے کسی شخص کو ان کے برابر نہ سمجھو خبردار میں تمہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ باطل کو بٹانے اور احکام دین قائم کرنے کی دعوت دیتا ہوں میرا کہنا تو یہی ہے اور میں اپنے اور تمہارے لئے اور ہر مومن اور مومن اور ہر مسلم اور مسلمہ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں دونوں قاسدوں نے سوال کیا کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان مظلوم شہید کیے گئے حضرت علی نے فرمایا نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مظلوم قتل کیے گئے اور نہ یہ کہنے کے لئے تیار ہوں کہ وہ ظالم قتل کیے گئے قاسدوں نے جواب دیا جس شخص کا اس پر یقین نہ ہو کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے تو ان سے ہم بری ہیں اور ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی کا ارشاد پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے سامنے رکھا جقیناً نہ تو آپ مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور نہ ان بھیروں کو جو پشت پھیر کر چل دیں اور نہ آپ انہیں گمراہی سے نکال کر رہ دکھا سکتے ہیں آپ کی بات تو وہی شخص سنے گا جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسے ہی لوگ تابدار ہیں پھر حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم اپنے پروردگار کی اطاعت اور حق پر چلنے کی کوشش کرتے رہو یہ لوگ حقدار نہیں وہ اپنی گمراہی میں تم سے زیادہ کوشش کریں اسی زمین میں جعفر ابن حزیفہ کا یہ بیان بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ شخص عامر ابن جوین کی اولاد میں سے تھا وہ کہتا ہے کہ جنگ سفین کے موقع پر عائز ابن قیس الحمیری نے علم کے معاملے میں حضرت عدی ابن حاتم سے جھگڑا کیا بنو عدی کی بنسبت حزمر کے ساتھ ایک کثیر جماعت تھی جس کے باعث وہ علم برداری کا مستحق تھا لیکن جب حضرت علی کے سامنے یہ جھگڑا پیش ہوا تو عبداللہ ابن خلیفہ الطائی البولانی نے بنو حزمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بنو حزمر تم عدی کے مقابلے میں اپنی حقتاری کا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ تم میں ایک شخص بھی عدی کے درجے کا نہیں اور نہ تمہارے آباؤ اجزاد میں کوئی عدی کے باپ کی مثل موجود ہے کیا وہ عزیزوں اور رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا تھا کیا وہ اس شخص کا بیٹا نہیں جو سیرابی کے دن میں لوگوں کو پانی پلاتا کیا اس کا باپ ان سرداروں میں سے نہ تھا جو مال غنیمت میں سے چوتھا لیا کرتا تھا کیا یہ عرب کے سب سے بڑے سخی کا بیٹا نہیں کیا یہ اس شخص کا بیٹا نہیں جو اپنا مال لٹایا کرتا اور پڑوس کی حفاظت کرتا کیا عدی وہ شخص نہیں جنہوں نے نہ تو آج تک بد اہدی کی نہ فسق و فجور میں مبتلا ہوئے نہ آج تک کوئی جہالت کا کام کیا نہ بخل سے کام لیا تم اس کے باپ جیسا شخص اپنے آباؤ اجزاد میں دکھاؤ اور ایک شخص بھی اس جیسا لے آؤ کیا تمہارے خاندان میں بالحاظ اسلام عدی سے ابزل کوئی ہے کہ عدی وہ شخص نہیں جو تمہارا وفت لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا تھا کیا نخیلہ قادسیہ مدائن جلولہ نہوند اور تستر کی جنگوں میں وہ تمہارے سردار نہیں تھے اب تمہیں ان سے کیا تکلیف پہنچی خدا کی قسم تمہاری قوم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو عدی کے ہوتے ہوئے ریاست کا دعویٰ کر سکے حضرت علی نے فرمایا اے ابن خلیفہ بس کرو اور جاؤ اپنی قوم اور بنو تے کو بلالاو یہ تمام لوگ جمع ہو کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت علی نے ان سے سوال کیا کہ ان تمام واقعات میں تمہارا سردار کون تھا بنو تے نے کہا اب عدی بن حاتم عبداللہ بن خلیفہ نے ارس کیا کہ یا امیر المومنین ان سے سوال کرے آیا یہ لوگ عدی کی سرداری پر اب کیوں راضی نہیں ہیں حضرت علی نے سوال فرمایا بنو تے نے متفقہ دور پر جواب دیا ہم راضی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تو پھر عالم عدی کو دے دیا جائے کہ عالم کے سب سے زیادہ حق دار پھر یہی ہے اپنی قوم کا جھنڈہ انہیں دے دو اور پھر فرمایا کہ بنو حزمر نے ان سے جھنڈے اور ریاست کے بارے میں اختلاف کیا حالانکہ میں آج سے قبل بھی عدی کو سردار دیکھتا چلا آیا ہوں اے بنو حزمر میں نے تمہاری قوم میں تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں دیکھا جو عدی کا حامی و تابدار نہ ہو اس کے بعد حضرت علی نے اپنی قوم کا جھنڈہ سمایا انشاءاللہ تعالی اب ہم اگلے درس میں دیکھیں کہ جب یہ مذاکرات سارے کے سارے پوری طرح فیل ہو گئے تو اس کے بعد ہر طرف سے دونوں طرف سے جنگی تیاریاں اور مورچہ بندی شروع ہوئی اس کی کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ اور اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے وما علینا إلا البلاء